اسلام علیکم ناظرین آٹو سلوشنز پہ میں ہوں نبیل اشرف ناظرین انجن آئل کا کیا کام ہوتا ہے انجن آئل کا کام ہوتا ہے کہ انجن کو لبریکیشن دینا اور اسے تھنڈا رکھنا جب گاڑی کا انجن آئل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے لئے ایک پریشانی بن جاتی ہے کہ آخر انجن آئل جا کہاں رہا ہے ناظرین انجن آئل کم ہونے کی تین سے چار بجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلی وجہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا انجن آئل لیک ہے کہیں سے ڈرین چیمبر میں سے لیک ہے آئل فیلٹر میں سے لیک ہے ٹیپڈ گوور لیک ہے یا انجن کی کوئی سیل لیک ہے تو آپ کی گاڑی کا انجن آئل ڈرابس کی صورت میں نیچے گرتا رہے گا اور کم ہوتا رہے گا دوسری وجہ ہے کہ اگر آپ جانے ہیں جانے میں کوئی ڈوپلیکیٹ یا نون اریجنل انجن آئل استعمال کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے وہ تھرڈ کوالٹی یا لو کلاس کا انجن آئل ہے تو اس کے نتیجے میں گاڑی کا انجن آئل کم ہوتا رہے گا وہ کیسے ہوتا ہے وہ جو آئل ہوتا ہے نون اریجنل وہ اس میں لبریکیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جب وہ آئل انجن میں استعمال ہوتا ہے تو انجن میں فرکشن کے نتیجے میں آئل جو ہے وہ انجن کے اندر ہی کنزیوم ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں انجن آئل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تیسری وجہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کمرشل یوز میں ہے ڈیلی ہنڈر سے ٹو ہنڈر کلومیٹر ڈرائیو ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا بہت انجن آئل کم ہو سکتا ہے لیکن اس میں اتنی پریشنی والی کوئی بات نہیں ہوتا ناظرین صاحب سے بڑی اور مین ریزن جو ہے وہ ہے آپ کی گاڑی کے انجن کی کنڈیشن اگر گاڑی کی انجن کی کنڈیشن جو ہے وہ بیڈ ہے آپ نے انجن آئل کا پراپر ٹائم خیال نہیں رکھا اس کو ٹائملی چینج نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں اگر آپ کی گاڑی کا انجن بارہ پندرہ سار یا بیس سار پرانا ہے تو اس میں جو مختلف قسم کے کمپوننٹس ہوتے ہیں فریکشن کے نتیجے میں وہ گس جاتے ہیں ان میں سپیس آ جاتا ہے گیپ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انجن آئل کو کھانا شروع کر دیتا ہے ہوتا کہ گاڑی کے انجن میں مختلف قسم کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں جیسے پسٹن کے اوپر رنگز لگے ہوتے ہیں اس کے علاوہ انٹیک والو اور ان کی سیلز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں انجن ورکنگ میں کام کرتی ہیں جب پسٹن ہیڈ کے اندر کام کرتا ہے ورکنگ کرتا ہے تو اس کے اوپر جو سیلز لگی ہوتی ہیں سوری رنگز لگی ہوتے ہیں یہ انجن آئل کو وائپ کرنا یعنی وائپ کرنا اور اس کو کمپسٹن چیمبر میں جانے سے روکنا اسی طرح ناظرین انٹیک والو اور ان کی سیلز کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ انجن آئل کو کمپسٹن چیمبر میں جانے سے روکنا اب کمپسٹن چیمبر کیا ہے جہاں بھی برز سپارکنگ ہوتی ہے ایک دھماکہ ہوتا ہے آگ لگتی ہے جس کے نتیجے میں گاڑی کا انجن کام کرتا ہے جب انجن آئل وہاں سے سپیس بنا کے رنگز میں سے یا انٹیک والو میں سے سپیس بنا کے کمپسٹن چیمبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے انجن آئل جلنا شروع ہو جاتا ہے پیٹرول کے ساتھ جب انجن آئل جلتا ہے تو جلنے کے بعد اگزاسٹ میں سے وائٹ یا بلو سموک کی صورت میں باہر خارج ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ گاڑی وائٹ سموک دے رہی ہے اور بلو سموک دے رہی ہے اور انجن آئل کم ہو رہا ہے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے گاڑی کا انجن پرانا ہونے کے بعد وائٹ سموک دیتا ہے یا انجن آئل کھانا شروع کر دیتی ہے گاڑی سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا انجن بھی گوڈ کنڈیشن میں ہیں گاڑی بھی نیو ہے پھر بھی وہ انجن آئل کم کر رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ ہے یا تو گاڑی کا انجن آئل کئی سے لیگ ہے یا پھر اس کی دوسری وجہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کمرشل یوز میں ہے تو اس میں تھوڑا بہت انجن آئل کم ہو سکتا ہے اب کتنا انجن آئل کم ہو سکتا ہے اس کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہوتی لیکن ایک سادہ سی میجرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ چار لٹر گاڑی میں انجن آئل چینج کرتے ہیں تو جب آپ ڈرین کرتے ہیں تو اس میں سے ساڑھے تین لٹر انجن آئل نکلتا ہے اگر پانچ سو میلی لٹر انجن آئل کم نہیں کر رہا ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جب انجن آئل انجن میں یوز ہوتا ہے تو ایک ہزار کلومیٹر کے بعد ایک اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ ہنڈر سے ٹو ہنڈر ایمیل انجن آئل کم ہو سکتا ہے اور اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر کے بعد پانچ سو ایمیل یا آپ کہنے کے ہزار میلی لٹر یا پندرہ سو دو ہزار کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ انجن آئل ہاف پہ چلا جاتا ہے آدھا کم ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ویورز آپ کی گاڑی کے جو رنگ پسٹم ہیں وہ واقعی فرکشن کے نتیجے میں خراب ہو چکے ہیں اور اس کا جو بہتر حال ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ انجن کو آورال ٹیون اپ کروائیں سو ناظرین گاڑی کا انجن آئل کنزیوم تو رہا ہے گاڑی انجن آئل کھار یہ لیکن اس کا سلوشن کیا ہے اس کے سلوشن کی طرف بھی میں آتا ہوں لیکن ایک ضروری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے جیسے انجن آئل کا گریڈ بڑھتا جاتا ہے مطلب اس کی نمبرنگ بڑھتی جاتی ہے ویسے ہی یہ گاڑا اور موٹا ہوتا چلا جاتا ہے اگر آپ پہلے گاڑی میں انجن آئل فائیو ڈیو ٹونٹی یا ٹین ڈیو ٹھوٹی یا آپ فائیو ڈیو ٹھرٹی آئل استعمال کر رہے ہیں تو وہ سنثیٹک یا پتلا آئل ہے تو اگر آپ کی گاڑی تھوڑا بہت آئل کم کر رہی ہے یا وائٹ سموک تھوڑا بہت دے رہی ہے تو آپ شفٹ ہو جائیں ٹونٹی ڈیو ٹھوٹی پہ کیونکہ وہ تھوڑا سا گاڑا اور موٹا ہوتا ہے اور اگر ٹونٹی ڈیو ٹھوٹی آئل یوز کرنے کے باوجود آپ کی گاڑی کا انجن آئل آئل کم ہو رہا ہے یا بہت زیادہ کم ہو رہا ہے یا گاڑی وائٹ سموک دے رہی ہے تو پھر اس کا ایک ہی سولویشنز ہے کہ آپ گاڑی کو انجن کو اوورال کروائیں کچھ لوگ جو ہے وہ گاڑی کے وائٹ سموک کو روکنے کے لیے اس میں ایک تھک اور گاڑا آئل ہوتا ہے جس کو ایس ٹی پی غالباً کہا جاتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ گاڑی کا وائٹ سموک رک جائے یا جب ٹونٹی ڈیو ٹھوٹی سے بھی آپ کی گاڑی کا انجن آئل کنزیوم ہونا بن نہیں ہوتا تو آپ کھلا اور باہر سے جو لوکل آئل ملتا ہے جس کی پیکنگ بارا کوئی نہیں ہوتی موٹا ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کا بھی کہہ لیں کہ کوئی اس میں لبریکیشن نہیں ہوتی وہ بھی انجن کو مزید جو ہے وہ خراب ہی کرے گا جب لبریکیشن نہیں ہوتی تو انجن کے جو پارٹس پہلے ہی ڈیمیج ہے رنگ رنگز ہیں پیسٹنز ہیں پہلے ہی ڈیمیج ہے تو اس میں جب ان کو جب لبریکیشن نہیں ملے گی تو وہ فرکشن کے نتیجے میں مزید گھس جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے اور آپ کی گاڑی کے انجن کی کنڈیشن مزید بگڑ سکتی ہے سو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اگر آپ کی گاڑی وائٹ سموک دے رہی ہے اور ٹوونٹی ڈبلیو فیفٹی آئل یا موٹا آئل یوز کرنے پر بھی وہ وائٹ سموک نہیں روک رہی یا انجن آل کنزیوم ہونا بند نہیں ہو رہا تو آپ جو ہے وہ اس کا اس کی ٹیوننگ کروائیں رنگ پسٹن وغیرہ جو ہیں وہ ان کو کھلوا کے انجن کو آورال اس کی جو ہے وہ مینٹیننس کروائیں سو ناظرین آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو نہیں ویڈیو میں دی گئی انفرمیشن اگر آپ کو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ دیئے گے سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آپ کی گاڑی انجن آل کم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی لیکن آپ اسے ڈرائیو کر رہے ہیں درانے ڈرائیو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں ڈرائیو سیف اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ